کرانا چاہتی ہوں جو دروازے کے اندر عبدالقادر پٹیل صاحب کھڑیں کل انہوں نے خواتین کے بحافے میں یہاں پہ کہہ رہی ہوں کہ کل انہوں نے کہا کہ نیلے پیلے کلر کے اوپر پابندے لگائی جائے انہوں نے سپسیفکلی جنڈر بائسنس کی انہوں نے خواتین کے بارے میں ڈیروگیٹری لینگویج استعمال کی جس کے وجہ سے ان کو معافی مانگنی چاہیے اب میں فائنینس بل کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں بہت دن سے میں کہہ رہی ہوں کہ میں فائنینس بل کے بارے میں بات کرنا چاہوں ہر کوئی کرٹیسزم کرتا ہے کہ فائنینس بل نہیں آنا چاہیے تھا کیوں نہیں آنا چاہیے تھا فائنینس بل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری لئے بھی بہت مشکل مرحلہ تھا اگر ہم بھی چاہتے تو ہم دس مہینہ اس کا انتظار کرتے اور جون کے ساتھ اس کو لے کر آتے اور یہ فائنینس بل یا منی بجٹ نہ آتا حالانکہ ہمیں پتہ تھا کہ اس کے اوپر عوامی رائے بھی ہمارے خلاف ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اس بات کو پسند نہ کریں لیکن یہاں پہ میرے لیڈر کی بات مجھے یاد آتی ہے میرے لیڈر عمران خان نے کہا تھا کہ بہادر لوگ بہادر فیصلہ کرتے ہیں ہم نے بہادر فیصلہ کیا اور ہم منی بجٹ لے کر آئے ہیں یہاں پہ گنوانے کو تو بہت مسئلے ہیں سب سے پہلے میں آسٹریٹی ڈرائیو کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں نیازی صاحب آپ سے ریکویسٹ اگر ایک سکر بیار دیں آسٹریٹی ڈرائیو کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹاک آف دی ٹاؤن یہ ہوتا کہ ہم لوگ جو ہے وہ لگشری ختم کر کے اور ہم لوگ لگشری گاڑیوں کو آکشن دے کر اور ہم لوگ قومی بچت اختیار کر رہے ہیں لیکن بار بار جو بات سننے کے اندر آتی ہے وہ بھینس کے بارے میں آتی ہے کہ ہم نے بھینسے بیچی ہیں اور بار بار اس کے اشتہار کے بارے میں بات آتی ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ فوزیشن نہیں بیٹھی ہوئی میں ان کو بتا دوں کہ جنابی سپیکر یہ اشورٹی ہے ہماری طرف سے کہ ہماری طرف سے ایک اشتہار دیا گیا تھا آکشن کے لیے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ گواہِ قوم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر اشتہار میں بھینس کے آکشن کی تصویریں تھی ایک سی ایم پنجاب کی تصویریں نہیں تھی اس کے اندر جس طریقے سے وہ ٹائلٹ کے اوپر بھی اپنی تصویریں لگوایا کرتے تھے اشتہاری مہم جب کھولا کرتے تھے تو صرف اور صرف شہباز شریف کی تصویر ہوا کرتی تھی تو جب ہم نے گاڑیاں اور بھینسے آکشن کی تو اس میں صرف اور صرف بھینسوں کے ہی تصویریں تھی سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو سنتیس لاکھ ہم لوگوں نے یہ آکشن کی ہیں لگجری گاڑیاں اس کے علاوہ ہیں میرے حلقیں ڈی جی خان میں جانر اور انسان ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ انتالیس لاکھ کا یا سنتیس لاکھ کا کیا ہوتا ہے ساڑھے چار ہزار روپے کے اندر بیس فٹ کا ایک نلکہ آتا ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جو ہم لوگوں نے انتالیس لاکھ بھینسیں بیچی ہیں اس کے اندر میرے حلقے کے اندر کتنے نلکیں لگ سکتے ہیں اور کتنے لوگوں کو صاف پینے کا پانی مل سکتا ہے اس منی بجٹ کے اندر ساڑھے چار عرب مختص کیے گئے ہیں ان صاف کارٹ کے لیے اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر فٹا کو جو ہے وہ لکھ کر آیا گیا ہے آپ اپنی بات پر کہیں لیجے جواب دیجئے گا فٹا کو لے کر آیا گیا ہے میں فٹا کے بارے میں آپ کو یہ باتا دی کیونکہ میرا تعلق خود وزیر قبائل سے ہے فٹا کی ڈاکٹرین ساری دنیا کو پتا ہے کہ پہلے لوگوں کو جو ہے وہ واریورز بنایا گیا مجاہدین بنایا گیا ہیروز بنایا گیا مجاہدین سے بعد ایک ڈاکٹرین کے تحت ان کو طالبان بنایا گیا اور طالبان کے بعد ان کو دشتگرد بنایا گیا اگر جس پاکستان نے سب سے دا کربانیا دیئے اس پرائی جنگ کا سب سے دا جو طال ہے وہ فٹا کے لوگوں نے جو ہے وہ پے کیا ہے اور اس کے اندر اگر اس منی بجٹ کے اندر انصاف کٹ میں ایک فیملے کو پانچ لاکھ چالیس ہزار روپے دیا گیا فٹا کے اندر تو کیا برائی کی ہے فائنانس منسٹر نے جہاں پہ لوگوں کو ڈسپین کے گولی بھی ملتی فٹا کے لوگوں کو پر ڈرون اٹیکس کیے گئے میزائل اٹیک کیے گئے اور سوئیس سائیڈ بانڈنگ بھی ان کے پاس آئی ہے تو وہاں پہ اگر پانچ لاکھ چالیس ہزار روپے سید کی انصاف کٹ کے اندر ہماری حکومت نے دیئے تو مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا غلطی کیے صرف فائنانس منسٹر سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ اب اس کے بعد فٹا کے بعد اس سائیڈ کی انصاف کٹ کے اندر بلوچستان کو اور سپیشلی میرے ایریا ساؤت پنجاب کو بھی استعمال کیا جائے کیونکہ ہمارے ٹائم پہ ہمارے ٹائم پہ پچھلی گورنمنٹ میں ہیلت اور ایجوکیشن کا جو بجٹ تھا وہ ساؤت پنجاب کا ڈرین کر کے اورنج اور میٹرو بسس کے اندر استعمال کیا گیا لاہور میں ہمیں کوئی آپ کو پر اتراز نہیں ہے لاہور پنجاب کا پاکستان کا دل ہے آپ لکجری کریں آپ لکجری کریں 51 پرسنٹ سے زیادہ بجٹ استعمال کریں لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ہمارا ریونیو وہاں پہ ڈرین کریں آپ اپنا ریونیو خود کلیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ کا جو دل کریں اس کے بعد اس بجٹ کے اندر ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو چوالیس عرب ایکسپورٹ ریبیٹ دیا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کی بجٹ کی وجہ سے اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری پوری ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو کسٹمائز پروڈکس تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی اور میس پروڈکشن جو ہے وہ زیرو کے اندر چلی گئی میس پروڈکشن جب زیرو میں چلی گئی تو اللہ تعالیٰ کی پناہ کی اس ملک کے اندر جہاں پہ چار ہزار کے اوپر لوگ ایک مہینے میں کام کرتے ہیں مہانہ آمدنی ہے غریب تقفیل کی وہاں پہ بارہ بارہ ہزار کا ایک ایک لون کا سوٹ پرینٹ کیا گیا تو ہماری ایک سپورٹ بیس جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے تو اگر ہم لوگوں نے چوالیس ارب اس منی بجٹ کے اندر ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دے دی ہیں تو آپ ہمیں بتائے کہ ہم نے کیا غلط کیا ہے اس سے لاکھوں لوگوں کو رزگار ملے گا اگلا جو ہے ہم لوگوں نے کھاک پر سات ارب کی جو ہے وہ سبسیڈی دی ہے ہماری ریکویسٹ شرف یہ ہے کہ صرف جو سبسیڈی ہے وہ اور چیزوں پر پڑھائی جائے ایوان سن رہا ہے کہ ہم لوگوں نے جب خات پر سبسیڈی دیے کسان کو مضبوط کرنے کیلئے یہ وہ سبسیڈی نہیں ہے جو ہم لوگ اورنج بسز اور میٹرو کو لاہور کے اندر دے رہے ہیں لاہور کے اندر اگر پندرہ کلومیٹر کی بلینز کے اندر ایک میٹرو بس یا اورنج لائن تیار ہوتی ہے مجھے ایک بار بتائیں کہ ڈی جی خان کے اندر بیٹا ہوا بندہ اس کے لئے کیوں سبسیڈی دے ہمارا تو اس کے اندر کوئی وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم لوگوں نے تو یہاں سبسیڈی خات کے اوپر دیئے جس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کسان تب کا جو ہے وہ اوپر اٹھے گا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ساڑھے چار ارب سے زیادہ پچاس لاکھ لوگوں کو گھر دیئے ہیں اس منی بجٹ کے اندر ساری دنیا کو پتا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ قبرستانوں کے اوپر قبضے کیے لوگوں کے کفن بیچے گئے وہاں پہ اگر ہم لوگوں نے اس منی بجٹ کے اندر پچاس لاکھ لوگوں کے لئے جو ہے ہم لوگوں نے گھر مختص کیے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس منی بجٹ میں ہم نے کیا زیادتی کیے اگلا ہے کہتے ہیں کہ جی اس منی بجٹ کے اندر ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ نہیں آ رہے ہیں اس ٹیکس نیٹ میں ہم لوگوں نے سگرٹ اٹھارہ سوسیسی کار اور امپورٹڈ کاسمیٹکس کے اوپر جو ہے ہم لوگ انہیں ٹیکس لگا رہے ہیں آپ مجھے ایک بار بتائیں کہ اس میں کونسی چیز جو ہے وہ غریب طبقہ استعمال کرتا ہے یہ تو سارے امیر لوگ استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لائے ہیں تو ہم نے کس غریب کا اس کے اندر نقصان کیا ہے اور اسی کاسمیٹکس کے اوپر ہی میں یہاں پہ پروٹیسٹ کری ہوں پٹیل صاحب کے ساتھ کیونکہ کل جب انہوں نے اپنی بجٹ تقریر کی تو انہوں نے یہاں پہ نیلے پیلے کلرز کی بات کی کاسمیٹکس کے اندر انہوں نے خواتین کے خلاف ڈیروگیٹری لینگوج استعمال کی اب ہم لوگوں نے بارہ لاکھ کی آمنی والے تنخواہ تار طبقے کے اوپر مہانہ دو ہزار روپے ہم لوگوں نے ٹیکس لگایا ہے بارہ لاکھ تنخواہ والی آمنی والے لوگ دو ہزار روپے میں آپ مجھے خود بتائیں کہ ہم لوگوں نے کس کس جازاتی کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ کے اندر جو ہے امیر طبقے کو لے کر آئیں ہم لوگوں نے اپنے ٹیکس نیٹ بڑھا دیا ہے اور اس کا غریب طبقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پہ جتنے بھی اہمان میں لوگ بیٹے ہوئے ہیں سب بات کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لئے یہ کیا پاکستان کے لئے وہ کیا آج اگر یہ منی بل ہم لوگوں نے یہاں پہ لے کر آئے ہیں ہمیں بھی پتا تھا کہ اس کا فیڈ بیک نیگٹیو میں آ سکتا ہے لیکن اگر آج اپوزیشن بینچز نے ہماری مدد نہ کی اور اس منی بجٹ کے اوپر اسی طرح کی تقاریر نیگٹیو کرتے رہیں تو میں آپ کو یہ بات بتا دو کہ انشاءاللہ نیا پاکستان تو ضرور بنے گا لیکن آپ کو سنیری حروف میں نہیں لکھا جائے گا کیونکہ کیونکہ یہ جو منی بجٹ ہے یہ بیسکلی آئی ایم ایف سے نجات حاصل کرنے کے لئے ہم لوگ لے کر آئے ہیں انہی سو اٹھاسی سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک ہم بارہ دفعہ کشکول لے کر آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں ہم تیروی دفعہ بھی جا سکتے ہیں ہم بڑی آسانے سے اپنا سرکولر ڈیٹ انٹرنل اور ایکسٹرنل ختم کر سکتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے آگے جا کے ہاتھ پہلائیں بگر ہم لوگوں نے ہاتھ نہیں پہلائے اس لئے ہم یہ منی بجٹ لے کر آئے ہیں اور منی بجٹ کے اندر ہم نے غریبوں کو ریلیو دیا ہے ہم بھی اگر چاہ سکتے ہیں تو شوشہ والے میٹرو بسز اور انش ٹرین ہم لوگ استعمال کر لے دیتے ہیں لیکن اس کے اندر چونکہ میں ڈی جی خان کو رپریزنٹ کرتی ہوں اور ڈی جی خان کے اندر میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں پاکستان کو سوشل میڈیا کے اوپر جو تصویریں وائرل ہوتی ہیں جس میں جان اور انسان ایک ہی گھاٹ سے پانی پتے ہیں بغل چور جو سب سے زیادہ یورینیم پاکستان کے لئے پیدا کرتا ہے جس نے پاکستان کو اٹامک پاور بنوایا جس کے اوپر پی ایم ایل این بار بار فخر کرتی ہے کہ ہم نے ایٹمی دھماکے کروائیں کبھی کہا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ پاکستان کو ایٹمی پاور بنانے والے بغل چور کا یا رونگن کا کیا حال ہے جس کی وجہ سے جان اور انسان ایک ہی گھاٹ سے پانی پتے ہیں آخری منٹ ہے اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے کر جائیں جی اس لیے ہم لوگوں نے اس منی بجٹ کے اندر پاکستان کے لوگوں کو ریلیو دیا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بہادر قوموں کی طرح بہادر فیصلے کریں جس طرح کے سے ہمارے فائننج منسٹر نے سب اس سرکولٹ ڈیٹ کے باوجود اور اکنومک کولیپس کے باوجود بہادر فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ اچھا بجٹ نہیں ہو سکتا بہت شکریہ جناب